اس سے پہلے ایک اپنی انتہائی واجب الہترام عزتدار سیئت زادہ پیرو مرشد بابا سیئت شنشاہ حسن نقوی آف گجرات جو کہ ممبر پی تشریف فرما ہے وہ کتا فرمائے اس سے پہلے ایک اعلان سماس فرمائے لیں جی چار زلحج کو مرکزی امام بارگاہ ڈھوڑے آل میں ایک روزہ مائی سیئزہ ہوگی جس میں غلام جعفر جتوئی زاکر سیئی مرتضی آشکلوٹیں والا زاکر حاجی صحیف فرق عباس بخاری شاعر اعلی عمران شوکت رضا شوکت ملک علی رضا خوکر شفقت رضا زاکر عمران عباس جپا رضوان عباس قیامت عمران حیدر قاضی بورے والا اور جناب سید عمران عزت زہدی اور دیگر علماء و زاکرین خطاب فرمائیں گی چار زرحج کو مرکزی امام بارگاہ سادہ دھوڑے آل میں ایک روزہ مائی سیئزہ ہوگی تمام سادات و مومنین کو اس مجلے سے عذاب میں بھرپور شرکت کی استدا ہے عشرہ محرم الحرام انشاءاللہ ان دوہزار چوبیس امام بارگاہ قصر ابو طالب بھلہ میں روزانہ رات آٹھ بجے بابا سید نجم الحسن شرازی خطاب فرمائیں گے تمام سادات و مومنین کو عشرہ محرم الحرام کی مجالس میں بھرپور شرکت کی استدا ہے عشرہ محرم الحرام کی مجالس میں بابا سید نجم الحسن شرازی ٹھیک رات نو بجے خطاب فرمائیں گے تمام صدات و مومنین کو عشر محرم اور حرام کی مجالس میں برپور شرکت کی استدہائے سلوات سارے ملکے بلند آواز نہ پڑھو توحید کا فن بھی ظاہر ہے انتیب نقش نگاروں میں حیدر عابد زامن حادی حیدر عابد زامن حادی القاب بدلتے رہتے ہیں ہے چار علی ان بارہ میں کچھ فرق نہیں ان چاروں میں جنہ جنہوں میں علی چنگا لگ دائے ہاتھ بلند کر کے حیدر عابد بہت مہروانی بہت شکریہ بادشاہ حسین آپ کو عزتوں کے ساتھ آبادشاد رکھے اب میں دعوت خطاب دورو میرے انتہائی واجب والے ترام ملک پاکستان کی ناورستی کاری اور کسائد عزتدار سیزادہ پیرو مرشد باوہ سید شنشاہ حسین نقوی سے کہ وہ زبے میں بروں بر محمد و آل محمد بلانتر سلام آم بہت شکریہ شلوات بلند و آجنہ تلاوت فرما شلوات دے بارس جی میں لائکے شلوات ہیں اون دی شلوات والا پڑھو گا کیوں جی پڑھ دے ہو اللہ ہوا سلیال محمد و آل محمد و آل محمد واحد جدی سونی نیتنال جدہ سونہ باد شادہ جشن بنا رہو اگر محسوس نہ کرو تو میں بزرگان تظیمت نہیں دیندہ جلے جوان میرے بھیرات تشریف فرماؤ اگر اتھے تھوڑا جا کٹھے ہو جاؤ بلا فصل امام دے مننان علیہ فاصلاتے ویسے ہی ساڑھے چنگا نہیں لگ دا نیاز مولا تردیہ ہو تو سلوات بڑھ دیو اللہ زندگی دراز کرے جائے بشم اللہ بار دیگر سلوات حدیعہ فرماؤ والی خورا ساند پاک ذات اللہ ہمار شلی اللہ جشن پاک دی مزید روحانیت و قبولیت واسطے بلندر سلوات اللہ ہمار شلی اللہ دعا ہے رب العزت تو ستمام مومنین دا اس پاک جس انسٹو رایا اب بارگاچ قبول و منظور فرماؤں قبولیت دا بیلے پننن دا بیلے دستور زمانے وڈے ویڈے ج خوشی آوے تے دروازے تک کمیاں دی لین لگی ہوندی اس رونک دی قسم آج اس ویڈے ج خوشیے جہندے بوئے تے نبی کمی بن کے آئے ہوئے جیڑی زندگی ج قبول نہیں ہوئی میں سیدہ تو اڈب مہمانہ جھولی پھلاو اپنے سامان تو قیمتی دعا پہ منگدا میرا مالک اے ذکر دی زد دست کا سامان دی دور تو ٹن تو پہلے ہر حبدار نو جاگیر علی اکبر دی پاک زباری نصیف فرما والی مشہد والی خوراسان بادشاہ دے روزے دی پاک زباری نصیف فرما بانیاں نے جشن میرے بھائیاں بزرگان دوستان دی پرخلوس محنت اتنا سونا جشن پاک دہتمام بانیا جشن سید حسن مجتبہ مصوی سید زینب آس مصوی برادران اور جتنے عزیز و قارب عزداران دا پڑھنا لے سننا لے اس پاک ذکر چھسہ ہے مالک صاحب درزق وقت عزت چھ اضافہ فرما بلحسوس جتنے مومنین مومنات دنیا فانی ترخشت ہو گئن بابا سید مقبول علی مصوی مرہوم و مقفور حاضرین جشن دے جتنے مرہومین ان میرا مالک اس بات شادی پاک آمد دست کا قبر تمہ شرطین چودہ معصومین دا پاک سہارا نصیف فرما پوری دنیا جس کوئی مومن مومنا بیمار ہے کائنات دے بارس دی پاک آمد دست کا بیماری کربلا دیزت دا واسطہ مہنہ چیز سمیت کوئی مومن مومنا بیمار ہے میرا مالک شفائے کامل آج لاتا فرما بیولاد مومنین مومنات نو نواب ابن نواب اچھا جی عابد شاہ صاحب بیمار ان ذکر دیزت دا صدقہ مالک شفائے کامل آج لاتا فرما پوری دنیا جس کوئی مومن مومنا بیولاد ہے صدقہ نواب ابن نواب امام علی مقام دے چھیاں مہینہ دے باب الحوائج شہزاد علی اسکر باد چھا دے جھولے دا میرا مالک اولاد نرینہ تاف فرما جس اس مقام تے تشریف فرما ایک دفعہ اپنی اپنی روح تے احسان فرمانا بلند آوازی چاہ مینہ کھنا کروڑاں دعاں دیک دعا پیا مانگدان میرا مالک انا محفلان دے حقیقی بانی حقیقی واری سے دستار نبی حقیقی واری سے ولایت علی علیہ السلام حقیقی واری سے حق جناب سیدہ سلام اللہ علیہ حقیقی واری سے خون حسین علیہ السلام ساڑھے بارے میں مولا دا ظہور جلدہ جلد فرما تمام دعاں دی مستجابی واسطے سونی تے محبت بھری سلوات حدیعہ فرماو امام زمانہ دی بارگاچ جشن سنن دے موڑچو یا منان دے موڑچو زندگی ہوئے بابا جشن منائی دے اکثر ذاکر ممبر تے نہیں دست دے میں چونکہ فقیر دے در تو زاکری پننی تے میں کھلیاں ڈولیاں کر لینا اکھون دے جشن پڑنا تے سننا جشن منائی دے تے زمانہ یاد رکھے جشن او مناغ سنگ دے جیڑا وارسان لہ ہوئے بے وارس دا کم میں کوئی نیسائیاں دی خوشی خوش ہوئے مومن دا کم میں آل محمد دی خوشی نل خوشی غم نل غم تے بادشاہ دے خوشی منا رہے ہو پاک حسین دے پاک ممبر تے کھڑا بادشاہ دے علم دے چھانچ کھڑا تب یہ ساتھ نہ پی دین دی یہی لیکن بادشاہ حسین دے پتران دی زدہ صدقہ منگ کے صبح دا نکلا پی آن تے ڈیوٹیاں پی آن دینا تے ہن بھی توڑی نلوادہ وفا ہو گیا توڑی نوکری جے حاضر ہو گیا اور اگو پھر واپسی دے جا کے ہوئی ڈریپ پانتے ہوئی ٹھیکے پھر صبح زکر دے ویچے حاضری اگر اجازت دین دے تو نوکری دا آغاز کریے جی سب تو پہلے ہر محبانے آل محمد نو میرے بادشاہ دی آمد دی بڑی بڑی مبارک پیش کر دا میرا دل چاندے اس بادشاہ دے پاک دردی عزت پڑیے تھوڑی جتنے مشہد مقدس دے زبار بیٹھے ہو زرہ حج چھو ماشاءاللہ ادھے تو زیادہ تعدادے جڑے نہیں گئے میں دعا منگنا اسے سال میرا مالک تو انو بادشاہ دے دردی زباری نصیف فرمائے اور میری توڑے نال گل لے جی کھلی ڈولی بھرا سمجھو پتر سمجھو جتنے بزرگ ان پتر سمجھ کے جوانو بھرا سمجھ کے میں منانے توڑے نال جی شنرل کے پڑھنا لے میرے تو پہلے چنگا پڑھ کے بعد اچھ پڑھنا لے اچھے تشریف فرما جتنے زبارو اگر ایک گل بھی میری غلط ہوئے منو پڑھ دینو کیمرے دے سامنے ٹوک دینا جی اگر میں کران سچیاں پھر اتنی دعا دینا کہ نال لے نو پتہ لگے مشہ دچ علی وسطہ کی میں پی آئے زباروں کے جیڑے میرے بادشاہ درد زبار ہیں جیڑے نہیں گئے یقینا تو زہین بانویش زباروں کے یو ناز اٹھاتے ہیں فرشتے جیڑا میرے مولا دے درد تو ساں حاضری واسطے پیش ہوندے ہو نا تو پھر اس وقت توڑا مقام کی ہوندے والی مشہد والی خورسان میں امام علی رضا علیہ السلام بادشاہ دے دردے میں پیدا زباروں کے یو ناز اٹھاتے ہیں فرشتے کی میں پلکوں کو سرے راہ بچھاتے ہیں فرشتے آئے 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 زباروں کے یو ناز اٹھاتے ہیں فرشتے پلکوں کو سرے راہ بچھاتے ہیں فرشتے ان شاعر اٹھ میں بادشاہ دے درد پاسے دیکھ کے پیاد ہے یہ در کبھی یہ در کبھی خدام سے خالی نہیں رہتا آتے ہیں فرشتے کبھی جاتے ہیں فرشتے زباروں کے یو ناز اٹھاتے ہیں فرشتے پلکوں کو سرے راہ بچھاتے ہیں فرشتے یہ در کبھی خدام سے خالی نہیں رہتا آتے ہیں فرشتے کبھی جاتے ہیں فرشتے ویکھو میری طبیعت ناساز ہوئے دی میں ڈاکٹر نہ رجوع کراندہ میڈیسن دی طلب ہوئے دی بابا پترہ نہ بس دے رہو جسم تھکاوٹ ہوئے دی پینا ڈول لما دا مزید ہوئے دی ڈرپاں پی لما دے بھائی بانی نال طلب ہے ساڑی جی سالن اے کھانے او مولا دے زاکر دے چائچ ساڑی پساندہ لنگر تیار کروان دے اے ساڑے مومنہ دا شعور ساڑے بے چاندہ مارو مارو سارے بھائی جی تھی زبان مکروز چودہ دی حیدری اے شعور ساڑے بچے آن دا اللہ مولا زندگی دراز کرے ان سننا جی گل میری مکی نہیں میں نتیجہ دینے تھے دعا لینے حیدری سالن چاہ نمک تھوڑا ہے نمک آ گیا چینی دی طلب ہے چینی آ گئی بھائی نان نہیں کھا سکدے میدے نہیں پچاندے روٹی کھانی ہے روٹی آ گئی پینا ڈولے ساری جدر دے پینا ڈولا گئی بھائی کوک پینی ہے سپریٹ نہیں سپریٹ آ گئی جیڑی شہ دی طلب ہوئے ہو حاضر ہے اے میری تو آڑی ہاتھ جاتے بندیاں دی فرشتیاں دی نہیں فرشتے نونا ڈرپ دی لوڑے فرشتے نونا نمک دی لوڑے فرشتے نونا نام دی لوڑے فرشتے نونا روٹی دی وابا لوڑے فرشتے نونا کوک دی لوڑے جوان فرشتے نونا سپریٹ دی لوڑے ہن تھوڑا جا محبتان دا سفر ودھا ہوتے میں نتیجہ دیوان میں پیدا زواروں کے یو ناز اٹھاتے ہیں فرشتے پلکوں کو سرے راہ بچھاتے ہیں فرشتے یہ در کبھی خدام سے خالی نہیں رہتا آتے ہیں فرشتے کبھی جاتے ہیں فرشتے مولا رضا دے دستر خان دے پاس سڑے کے شاعر پیادے ویسے تو انہیں ویسے تو انہیں فرشتے آنو ویسے تو انہیں حاجت نہیں نانو نمک کی ہاں اس در کا تبرک ہو تو کھاتے ہیں فرشتے ہاں چاکے خیرات لاؤ حیدری جوانی سلامت روئے امام حسین دا پتر توانو بڑے رنگ لاوے ایک چلکتی صلوات پڑھو آقا اے والی اے خورا سان دی پاک ذات نات بھائی نات بھائی پڑھے نات چلو نات تلاوت کریے جی جو میں توڑا حکم ہے جی انجھے ترتیب نل پڑی ہے جشن چلو باچہ حسین دا انورشان دی رنگ لاوے میرا دل چاندے میں پہلے محمد تو شروع کران تیاخری محمد مقام اجازت ہے سنونا یہ جی ایک سلوات پڑھو آقا دو جہاندی پاک ذات نات توصیف مصطفیٰ کا نام ہے بھائی دا حکمی ترتیب میرے ذہن اچھ کچھ ہو رہی لیکن چلو بھائی دا حکم نوکر کی نقرا کی آج ہو گئے ہیں نوکری واسطے تجیب میں حکم تعمیل کر دا اس زندگی ایسا مانت نے آل محمد دی فقط مومن دی مومن دی زبان اللہ مٹھا لونہ چکھن واسطے نہیں بنائی چودہ دے ذکر چبولن واسطے بنائی باقی ٹکر دے جانور بھی کھان دے بھک لگ دی تس لگ دی چلو تھوڑا جا سفر کرو دے میں اگل شروع کرائیں جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد جو مشکل جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکارا محمد جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد جو مشکل گھڑی میں خوشی بول دے راسو میری طبیعہ چھویتری آندھی راستے ہیں جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد پھر ہویا کی چکوالا لے و دعا کرنا جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد مدد کو چلے آئے بارا محمد یا حسین جی بابا نوکر 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 بسم اللہ بھی جنگی ہوگی مدد کو چلے آئے بارا محمد مدد کو چلے آئے بارا محمد پہلا شیر پہ پڑھتا غلام غلام ہیں غلام ہیں میں لکھ دے نا تُسی سارے ہو اتھیام دے یوہ جڑا رسول دا غلام ہو دے تی پھر کھل کے بولے آ کرو غلام ہیں غلام ہیں غلام ہیں رسول میں موت بھی قبول ہے گلکینی سوکھیے دینی ہوکھیے نعرہ تے بندہ بڑا چوڑا ہو کے لال ہیں دا موت قبول ہے تے جدو دین دی باری آن دیئے پھر بندہ آن دا میری طبیعت نہیں تھی دینی دیو نہیں ہے جڑا عاشق ہے حسین دا چلو میں شیر پہ پڑھتا پکارا محمد مدد کو چلے آئے بارا محمد نہیں آل کیب محمد کسی کا نہیں آل کیب محمد کسی کا کوئی لاکھ بولے ہمارا محمد سلامت روزی یہ ہاتھ روزہ حسین دے مست ہوگی جی بھائی دینی دنیا کیب میں کلونہ محمدی تفسیر پڑھن لگا گی کلونہ محمدی تفسیر پڑھن لگا رضا کی تھی آمد علی مولا بولے رضا کی تھی آمد علی مولا بولے لو پھر آگئے ہیں دوبارہ اور منو اپنے حصے دی دعا لیند دے جی بھائی ہج جا کے بولو حیدری ایڈا سونا پہ سن دیو ایڈا منو ڈسٹرب پہ کر دی تو اڈی زیارت کرنے اے تھوڑا جا اتھے سامنے ہو تھوڑا جا اتھے سامنے ہو پچھے جتنے ہو اتھے آگئے اللہ زندگی دراز کرے جی دادو جڑی اتھو بھی تو اڈی میرے تک پہنچ دی پہی لیکن تو اڈیاں زیارتہ ہی منو چاہی دیا خطبیت لگیجے کتبیت لگی جناب دی کسیدہ میں اپنی مرضی دا جڑا نیت کے آسان وہ پڑھ لائیں گے پھر میں نگے بانے رسالت ہی پڑھ سا جی تو جیسے بات چاہتا جشنیں وہ ہی پڑھ سا تو باروں میں محمد ہی پڑھ سا اور ایک بھائی دا اور کسیدہ حکمیں وہ بھی پڑھ سا ایک کسیدہ میں نہیں تیا سی کہ میں کلیاں سنانے دوں پہاڑ اچھ میں نہیں پڑھیا اوپرہ میان لی تو شروع کیتا لاہور سیالکوڑ بڑھا پڑھیا لیکن اتھے میرا ذاتی دلائی میں پڑھا اجازت ہی سنائیے علی جیسا علی جیسا علی جیسا ولی کوئی جی مل جاوے وکھا دیمی علی جیسا کچھ گلہ انہین جیڑیاں داد واسطے پڑھی دیا کچھ انہین جیڑی رو دی گزا انہین وہ اپنی رو واسطے پڑھی دیا اگر کسیدی رو نوچنگی لگ جاوے تے پھر او دی رو بھی تن درست ہو جائے دی باقی ہے میں اپنی رو دی گزا واسطے پیا پڑھ دا اگر ہم سفر بنو تے گل میں او کرن لگا جیڑی ٹھنڈ پا دے دی انہین علی جیسا ولی کوئی جی مل جاوے وکھا دے بھی علی لگ دے خدا وانگوں جنا لگیا سزا دے بھی بسم اللہ کرانی ایک شہر جیڑی توڑے واسطے پڑھنا واجب نہیں ہو جب آقے دو جہاں دی حدیث مبارک کہ یا علی مومن تیرا وٹ نہیں رکھ سکتا تو من کر تیرے نال محبت نہیں کر سکتا حلالی اون واسطے ماں دا کردار اچھا ہونا ضروری انجھے گل لے حدیث رسول سکلین جیڑا حلالی ہو سی انجھے ماں دا کردار اچھا ہو سی انجھے میں دشمن علی دی بڑی ٹپیکل نشانی دسل لگا وکھا دے علی لگ دے خدا وانگوں خدا نہیں پڑیا خدا وانگوں جنا لگیا سزا دے علی سن کے جسڑ جہاں میں تیمہ تیمہ تیری آوار آئے اگر کوئی سنن نہ لہا بیٹھے تھے میں کچھ بھوچانا جانا 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 علی سن کے جسڑ جہاں میں تیمہ تیری آوار آئے میں نے رسول فرمارن علی سن کے جی تھنڈ پو بھی تیمہ نو دوہ دے تاڑی امامہ دی عزت اللہ سلام ہاں چاکے بھولو حیدری کوئی طبیعت لگی جناب دی بسم اللہ کرام آو این جی تھوڑا تھوڑا میرے نہ ہلدے جلدے آو تو میں اوہ کچھ پڑھ کے جانا جڑا نہ پہلے کسے پڑھنا ہے نہ بعد اچھ پڑھنا باقی ہر پھول دی اپنی خوشبوے ہر کسے نوہ اپنی اپنی خیراتے پڑھنا تھے سارے ہی سونے ذکر جو سونے آن دے تو میرا دل لے میں تو انہوں ایک منفرج جی بات سونے بندے کربلا جان دے کفن لے کیام دے سوال کر دیں کربلا جان دے بڑے فخر نل کفن لے کیام دے تے بندے بندے نو روک کے دس دے میں کربلا دا کفن لے آیا ایک کربلا دی سوغا تے کفن تے مشہد ویچ وصنہ لالی کی پیا وند دے جشن منان لگا جلا جب مشہد مقدس وصنہ لالی کی تقسیم پیا کر دے کی پیا وند دے اوہ کچھ میں دسن لگا جلا ایک نعرہ والی نجف دات میں والی یہ خورا ساندھا کسیدہ سنا ماں بندے پچھ دن مشہد وصنہ لالی کی پیا وند دے تو میں دسن لگا جا ہاں توحید کے جلووں کی زیا بانٹ رہا ہے توحید کے جلووں کی زیا بانٹ رہا ہے دو جی ستر تے چہریں اکل اداد لینی ہتھاں جی توڑے جی دیندہ کوئی نہیں توحید کے جلووں کی زیاں بانٹ رہا ہے 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 توحید کے جلووں کی سے آبانٹ 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 رہا ہے مچہد میں وہ جنت کی ہوا بات رہا ہے مچہد میں وہ جنت کی ہوا بات رہا ہے مچہد میں وہ جنت کی ہوا بات رہا ہے بابا عزتِ علی دی قسم جس پاک مقام تے کھڑا اتھے جڑا غلط بیانی کرے سرکار ابباس دا مجرم ہو کے مردے اپنی طبیعت ود کے تواری خدمت چنوکری پیش کرن لگا اس آمانہ تے نکبر دے بابی دی اگر لکھی یہ تہیمیں آجائے تے لکھ بسم اللہ جتنے زواروں مشہد مقدس دے میں پہلے یہ ارز کر چکا اگر ایک گل میری غلط ہوئی منو پڑھ دے نو لائیو کیمرے سامنے ٹوک دینا اگر گلہ کرا سچیاں پھر اتنی دعا ضرور ہوئے نالالے مومن نو پتہ لگے مشہدی چلی وسطہ کی میں پہ زیا بانٹ رہا ہے جنت کی ہوا بانٹ رہا ہے پہلی سطر تائی توڑے حوالے صدیوں سے خورا سانم کازم کا یہ بیٹا 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 اللہ کے بندوں میں غزا بانٹھ رہا ہے اللہ کے بندوں میں غزا بانٹھ رہا ہے حاج علیلہ علی کر اندر اللہ کے بندوں میں غزا بانٹھ رہا ہے شابہ 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 شبیتہ مل کے بولو حیدری قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھندہ آ دیئے تو میں تلاوت شدو کی تینات کے قرآن دی تو میں گل پہنچانی ہے نا بچے آنو تجھے دون جی مار فدہ سفر پہ کر دیون تاکہ انہوں بھی رو دی غزا ملے ہن کافیے گنو تک سیدھا میں پڑھتا جاوان زیا بانٹھ رہا ہے ہوا بانٹھ رہا ہے اللہ کے بندوں میں غزا بانٹھ رہا ہے عزتِ علی دی قسم اے بادشاہ دی پاک عزتِ میں قسم جا کے پہ آگا جو میں اکھی ویکھایا تو انہوں دستن لگا زاکری تو ہٹ کے جو میں اکھی ویکھایا تو انہوں زنان لگا اس طرح سلنگر وہ کھلاتا ہے جہاں کو اس طرح سلنگر وہ کھلاتا ہے جہاں کو اس طرح سلنگر وہ کھلاتا ہے جہاں کو دنیا یہ سمجھتی ہے خدا بانٹھ رہا ہے دنیا یہ دنیا یہ دنیا یہ دنیا ہے یا حسین ہنے نارا سنو والی ہے خورہ ساندہ دادے دا حچہ کہ بولو حیدری تانو سلام تانو سلام ہے تُسا حق قدا پہ کر دیو بسم اللہ بھائی اللہ زنگی دراز کرے تو کسے دا کوئی عزیز عزیزہ بیمار ہے میں بڑا موجزے اللہ شیر تلاوت کرن لگا جا جولی پھیلا بانا غزہ بانٹ رہا ہے ہوا بانٹ رہا ہے زیا بانٹ رہا ہے خدا بولو خدا کسے طبیب کل جائی ہے نا وہاں میں جڑے ہی حسین زاکی رہا ڈاکٹر کل جائی ہے وہ دی اپنی مرض ہی ہون دی پہلے وہ دی وہ جڑا رسیپشن جا بنے آن دے اتھو پہلے وہ دا نمبر لوی دے پھر وہ آن دے نا بھو کو ادھا گھنٹا کرسیاں دے پھر تو آڈی واری آوے دی پھر چیک اپ ہووے دا پھر ڈاکٹر چیک اپ کر کے پھر معاینہ کر کے تکلیف بھیک کے پھر دوائی دے ویڈا اگو شفا اللہ دے ہاتھی چھو اوہ سٹیپ بنے ہوئے ان جی ڈاکٹر کل پہنچن دے ڈاکٹر کل پہنچن ہے تے دوائی لبنی تے دوائی دے بعد پھر اللہ مالک شفا لبے یا نا لبے میں شفا دستان لگاں جس بادشاہ دا فقط ریسیپشن جڑے وہ شفا دین دے طبیب تے اگے دی کھیڑے غزہ بانٹ رہا ہے شفا بانٹ رہا ہے ہوا بانٹ رہا ہے خدا بانٹ رہا ہے اوہ دستان شفا ماں مل دیاں کتن اے مولا رضا سہن شفا تیرے حرم کا اے مولا رضا دین شبا تیرے حرم کا شاوہ ہاسکے ہاسکے آگے طبیعت ٹھیک ہے میرے واسطے دعا کر پاک سے یہ تھا تو انہوں ارشان دے رہنگ تو پھر شیر مڈو پڑھتا لنگر راج کیتا نے پھر اڑدے پتا نہیں کیوں نے برہ اللہ خیر کرے رپا منو پیاں لگ دیا باسا ملن لیے منو ہی تینہ نوی اے مولا رضا سہن شفا تیرے حرم کا اے مولا رضا سہن شفا تیرے حرم کا ہر مرض کی دنیا میں شفا بانٹ رہا ہے ہر مرض کی دنیا بسم اللہ گھر آئے ہاچا کے گوائی دے ہو حیدری جیندے بس دے رہو میں بڑا ایک نا بہاہب جی بڑا انوکھا جا بھائی جان اے ممر دی کسیدے دی دنیا اے منفرد جی گال ہو سی اس تو بھی بڑیاں بڑیاں مولا امام رضا علیہ السلام بادشاہ دے حرم مقدس دویچ ایک نوبت وجدی سنی تے ہو سی جڑے گئے جڑے نہیں گئے یوٹیوب تے آج جی جا کے سرچ کر کے سن لائے نوبت وجدی حید مدسر جی عربی دی آیت ہوئے اس دا ترجمہ کر سنگ دی انگلیش دی لائن ہوئے اس دی ٹرانسلیشن کر سنگ دی اردو دی سطر ہوئے اس دی تشریح کر سنگ دی ان جیڑی آواز ہی نوبت دی اس دا ترجمہ کوئی کیا کرے اگر میں توانو ترجمہ سناؤں پھر دعا دین دی جڑی مولا رضا دے حرم دی وچ نوبت وجدی ہے اس دا ترجمہ کیا ہے اس دی تشریح کیا ہے اس دی ٹرانسلیشن کیا ہے اور نوبت دی آواز دی صدا سننا کیڑی گل پیدا نوبت یہی کہتی ہے کہ آ جاؤ ملنگو نوبت یہی کہتی ہے کہ آ جاؤ ملنگو مشہد میں وہ حیدر کی ویلا بانٹ رہا ہے مشہد میں وہ حیدر جدیر علیہ آتی شبی بنو آراری ویلا بانٹ رہا ہے علو جی قصیدہ بھائی نے حکم کی تے وہ بغیر توزی تشریح شروع کرنے لگا قرآنی بات قرآن کے قرآنی بات قرآن پندرہ منٹ دی تمہید کر کے موجو سارا دس کے قصیدہ پڑھ کے داد لئی تکیلے پتہ لگنا ہے کتنا کو سفر کوڑا میرے اٹیج ہو جو کہا جائے قرآنی باتیں قرآن کے قرآنی باتیں قرآن کے اترنے سے کہیں پہلے سناتا ہے ابو طالب یا حسین تاڑی نسل دی خیر ہو جڑے علید بابی دی عزت اچھ بھولے تاڑی نسل آباد روے بسم اللہ بابا واسل اگدابے میں حد چھمہ جڑے عزت سرکار ابو طالب علیہ السلام اچھ بلند پہ آن دیں قرآنی باتیں قرآن کے اترنے سے کہیں پہلے سناتا ہے ابو طالب علی کو کیسے کرنا ہے دفاع اہامد مرس سکھاتا ہے ابو طالب یہ حد روزہ علی دے مرس یہ حد روزہ حسین دے مرس جی بھائی سکھاتا ہے ابو طالب سناتا ہے ابو طالب بندے آج جی چوکنچ کھڑ کے ایمان ابو طالب علیہ السلام دے بارے چھ بھونک دیں جنے پتر دے حد دا وندے آیا کائنات کھان دیے اندے ایمان تے بھونک دیں میں شہنچہ بھاسنکوی ماں پتر نہیں جمعہ جدہ تمہیں ڈردہ ہوں عزت علی دی قسم ماں پتر ہی نہیں جمعہ جدہ تمہیں ڈردہ ہوں ڈردہ ہوئے جیڑا بے وارسہ ہوئے ایک وارس آلا نہیں ڈردہ جدہ چودہ وارس ہوں ایمان ابو طالب علیہ السلام آسان منوانا نہیں سنانے منوائیے کیوں جدہ پتر کل دہ کل ایمان ہوئے ایمان ابو طالب علیہ السلام پڑھتا پہاں سناتا ہے ابو طالب سکھاتا ہے ابو طالب میں شان سرکار عمران نچ پیادا شہنچاہ ہے زمانے میں قائم راہ سکھی جیسے شہنچاہ ہے زمانے میں قائم راہ سکھی جیسے ابو طالب کتاب ہے محمد علیہ السلام پڑھتا ہے ابو طالب کتاب ہے محمد علیہ السلام پڑھتا ہے جیسے ابو طالب سناتا ہے ابو طالب سکھاتا ہے ابو طالب کافیہ علیہ السلام پڑھتا ہے ابو طالب کتاب ہے بہتا ہے لب او طالب ک ہے بہتا ہے جنوں پڑھتا ہے ابو طالب کافیہ میرے عمران کا ناغن بڑا نرالہ ہے جناب عمران کائنات کا وہ وائد امیر ہے جس نے پالنے والے کو پالا ہے وہ کائنات کا اکیلا بادشاہ ہے جس نے پالنے والوں کو پالا ہے میرے عمران کا آنگن بڑا نرالہ ہے نبوت اور امامت بھی اسی گھر کا اجالہ ہے محمد پالنے والا اگر کافر ہے تو پڑھ لو خدا قرآن میں کہتا ہے محمد میں نے پالا ہے اللہ مولا ارشان رنگلاوے محبت ہوئے تو بندہ بول دائے گی محبت حسین دے لچکر تشکر دی ہوئے تو پھر بندے چپ نہیں رہا دے جیٹی زبان مکروز ہے نا آلی اتھار دی چودہ دی مکروز ہوئے او زاکر ہوئے کوئی مجمع چوہزہ دار ہوئے کو بانیے ذکر آل محمد ہوئے او آٹومیٹکلی خون دے بچ محبت حسین دے گردش کرنا واجب نہیں ہو جب ہے لو تو ساتھ سترہ پڑھیان میں شیر پہ پڑھ دا شاید میں سکپ کر کے اگلا قصیدہ پڑھ دا لیکن شیر پہ پڑھ دا سناتا ہے ابو طالب سکھاتا ہے ابو طالب یہ دونوں حد زمانے کو کھلاتے ہیں مگر ان کو کھلاتا ہے ابو طالب شیر پہ پڑھ دا ابو طالب نے ایسے ایسا یہ رتبوں کو سمیٹا ہے پہلا رتبہ سرکار ابو طالب دا پہلا رتبہ نسحری کا خدا ہے جو ابو طالب کا بیٹا ہے جس کے آسرے پہ دین نے اللہ کا اسے چلنا سکھاتا ہے ابو طالب شالحات مختائی ناوے شالحات مقروض ناوے سویڑے دے علاوہ حج جاگ بلو حیدری یا بابنو کرن حق تساں ادا پہ کر دے واللہ با حسین جیڑا حق ہوندے بادشاہ دے ذکر چاہوڑ دا تساں ادا کر دیتے حسین بادشاہ دی پاک امہ تو انہوں بڑے رنگ لاؤں ایک کا سیدہ اور پہ پڑھ دا جاتا ہے دین دے ہو جی پڑھئی ہے رضا ہے کبریہ مولا رضا ہے ان میں بادشاہ والی خورا سامدے جشنی سفین دنی نہ پڑھ دی اگر میں ملاد پڑھن گیا تو بانی پہلے ہاتھو بڑی کھلوتے ہیں انہوں نے کہا سرکار ہے سرکار دا ملاد سی تو بڑا اوکھا ساڑھا پنڈ پہ وسط ہے تو زاکر سامنے شروع کی تا ہے حیبر چون تو مکاہ سفین ہے جیسی نات دا ہی راہ وے دے رہے چلو میں ایک کسی دور پڑھنا ہوں تو حکم دی تعمیل تے بھائی نومنبر ازازہ تا ہی کور کلام پڑھا بات چھا رہا رضا اے کبریا مولا رضا ہے 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 تیری صورت میں دیکھا مرتضی ہے تیری صورت میں دیکھا مرتضی ہے جتنے زوار مولا دے در دے پھر وہ تاہید آلے پاسے گھل آگئی تھوڑا میری گھلان دی تاہید کرنا تیری صورت میں دیکھا مرتضی ہے ہر ایک لمحہ تیرے زی شاہ پہ تیرے کئی صدیوں سے دستر خواہ پہ تیرے کئی صدیوں سے دستر خواہ پہ تیرے کئی صدیوں سے دستر خواہ پہ تیرے جو بٹتی ہے وہ جنت کی گزا ہے 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 اکثر جڑے مولا دے دارتو آمدن جی زباہ او ایک کارڈ سکھا ہوں دے ہوں دے نا جی او جشنہ تقسیم ہوں دے کہیں مومنہ دیجئے بھی چیہ سی او جڑا کارڈ دے بھی سکھا ہوں دے اونے شیئر سننا کئی قانون بدلائے گے پہ کئی قانون بدلائے گے پہ کئی قانون بدلائے گے پہ زمانے تو بہت آئے گے پہ زمانے تو بہت آئے گے پہ ابھی تک تیرا سکھا چل رہا ہے ابھی تک ہی تیرا سکھا چل رہا ہے شاء اللہ حضر سلامت رہے شاء اللہ حضر مہتا ہے جی بابا راضی ہے جی آخری کلام تے بھائی نومنبر او کلام جڑا میں میری زاکری دی رو دی گزا بن گیا ہے اگر میں آکھا کہ قصید دی دنیا چھ مینہ چیز دی زاکری دا محسن کلام او کسیدہ دلاوت کرنا ماہیا دا حکم ہے اگر دل لووے تے تھوڑا جا عشق سنا ماں جناب نو عقیدہ میں کدے پڑے آنے کیونکہ منو جدون دا پتا لگ گیا نا جتھے عقیدہ تھک جاوے اگو عشق شروع ہوں گے تو فقیر دے در دے مننا نہ لے بیٹھے ہو تو میں دعا مگ دا ماں حسین بادشاہ دی ریاکاری تو بناوٹ تو پاک محبت آل محمد وڑی نسلانچ قائم رکھے اگر تھوڑا جا عشق سننا چاہتے ہو تو میں جناب نو تلاوت کر کے سنا دے مجھے ایک نعرہ سناؤ والی نجف دا ایک نو موسیقی ریاضتوں سے کہاں فکر و فن میں جانا آئی علی کا ذکر کیا تو سخن میں جانا آئی بجا بجا ہوا پھر دا تھا آف تاب فلک نجف کا چوم کے نکلا کرن میں جانا آئی تو اڑا ہا سلامت روے اے حق ہے اے حق ہے اسکتے بولن دا اچھاکے بولو حیدری ایک ستر تکیبے ممبر سائے اللہ زندگی در آز کرے مولا حسین دے عزت دار عزت دار سادات غیر سادہ تو اڑا وڈا مقام بنائے حسین بادشاہ دی پاک امہ نے بندے دے اکل دے شعور اچھ آئی نہیں ساندھا ایک ستر میں تو اڑے سامنے تلاوت کرن لگا جیڑی میں ہر جگہ نہیں پڑھ دا بہت کم جگہ جتھے میرا روح لگ جاوے پھر اتھے پڑھ دا وگر نہ سکپ کر دینا حق علی مولا علی مولا علی علی ریاضتوں سے کہاں فکر و فن میں جانا آئی علی کا ذکر کیا تو سخن میں جانا آئی بجا بجا ہوا پھر تاتا آفتا بفلک نجف کچوم کے نکلا کی رن میں جانائی نجف کچوم کے نکلا کی رن میں جانائی اشکو کھائی بابا اشکو کھائی بڑی یہ گے جا کے کھرنہ پہنڈ دائیں یا علی یا علی موتبر حقے ہزار سال زندگی انجام ایک ماتمی دنیا تو ٹوڑیا پہلی رات کبرچ گزری مدسن لگا حسین دیازہ دار دی پہلی رات کبرچ کیسی گزر دی مارتے ہنجی جانے تچنگانی بندہ وارسان دے نہ لگ کے مر جاوے ہون توٹی مرضی جنہیں سنو دعاو جڑی میں اٹھ دیا پڑے حق کچھ کر دی پہلی رات کبرچ گزری اماتمی شاعر دے خواب بچھایا دو جی راہ ادہ اٹھی کاغذ کلمچہ سترہ لکھ دنیا نو دس محبت حسین لے کے کبرچ جائیے پہلی رات ازاد آردی کیسی گزر دی شاعر سترہ لکھیا اماتمی شاعر دے خواب بچھایا اس لکھیا میں پڑھ دا پیا ماتمی پہلی رات دے حلا دس سے کبر دے شاعر دے خواب بچھا ماتمی پہلی رات کبر دے حلا شاعر دے خواب بچھا اکیلے پن کی عذیت نے آلیا تھا مجھے 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 آئے علی لحد میں بدن میں جان آئی خون اندر علیہ دے بول آئے 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 اللہ جانے کس محراج تجا کے گل سوڑیے آئے علی لحد میں بدن میں جان آئی جناب میں سمت مار تختہ دارتے عشق تھی منزل بدن لگی ہے چکوال آ لے ابن زیاد کا میناد ہے میسم علی چھوڑ سزا ماف علی چھوڑ سزا ماف علی چھوڑ سزا ماف متہ دا سیدہ کتھے علی دی بلا چمک دی بھئی ہے علی چھوڑ سزا ماف جڑا پنیوی ماری کمی نے تانہ دیتے علی چھوڑ سزا ماف جناب میں سمت مار سولین اممبر بڑھائے ابن زیاد پاسڑے کے فرمارن بغیر حب علی جو ازان دیتے ہیں بغیر حب علی جو ازان دیتے ہیں خدا کے گھر میں ادھورہ بیان دیتے ہیں سلامت روو توڑے ہاتھ لو کروڑا سلام ابن زیادہ دینی سمیں زبان کپ ڈینی نہ زبان ہو سی نہ لپانت علی ہو سی ہنمی سمت مار انگلائی لے کے فرمایا مٹا سکا ہے نہ کوئی مٹا سکے گئی سے مٹا سکا ہے نہ کوئی مٹا سکے گئی سے مٹا سکا ہے نہ کوئی مٹا سکے گئی سے رہے گا نام علی ہم زبان دیتے ہیں زبان تے مور ہو گئے علمالے بابے دیتے زبان حرکت کر دیئے یا علی یا علی منافق سے ولایت کا ولی مانا نہیں جاتا تھکے بے شک منافق سے ولایت کا ولی مانا نہیں جاتا بگوڑوں سے کبھی شہر جلی مانا نہیں جاتا علی سے بگوڑوں سے کبھی شہر جلی مانا نہیں جاتا علی سے بغز رکھنا بھی مجبوری تمہاری ہے اگر ماں اچھی نہ ہو تو پھر علی مانا نہیں جاتا کلے مانا رہے ہے منو نہ چھیڑو میں چھیڑ گیا تیفے میری نیاز بھی توانو بھائی نو دے نہیں پیڑی بارہ میں آخری سے تر پڑھ کے سلام کرانو زبان کٹی گئی بھائیو میرا ذاکریہ لا سوچ بانگ ان کی سیدہ پتر کی سیدہ بھرا بانگ دل کھلی دلی زبان کٹی گئی بھائی مدسر جی مولاد بڑے عزت دار مدہ قانو قصید دے دنیا جو بہت خوبصورت نام رکھ دے دعا خصوصی فرمان خون جاری ہو گیا جناب میسے میں تمار دے موچ بابا خون جاری ہو گیا لفظ جاری تے فوکس رکھنا میرا جشن پہ آن دے خون جاری ہو گیا ابن ازاد کا مینہ تانہ دے کیا دے میسے ہم چنگا رہے ہیں زبان کٹی گئی خون جاری ہو گی خون جاری ہو گی خون جاری ہو گی جناب میسے میں تمار دے کٹی زبان تے ہر کا چھروہ آئی ابن ازاد پاسڑے کے فرمارن او کمینا تنو پتہ ہی نہیں خون جاری ضرورے بدلیا تے نہیں سلام تو اڈیاں ماما دی عظمتنو سلام تو اڈیاں ماما دی عزتنو بسم اللہ کرا خون جاری ضرورے بدلیا نہیں ابن ازاد دے میسے ہم سرچا میرکو شاہیاں میرکو دولت میرکو فوجاں میرکو شاہیاں میرکو دولت میرکو فوجاں ابن ازاد دے پاسڑے کے علی دا دیوانا کٹی ہوئی زبان دے نال ابن ازاد نمہاتیوہ کے فرمارن علی کا نام زمانت ہے کامیابی کی ہون تو اڈی مرضی میں سلام پیا کر دا علی کا نام زمانت ہے کامیابی کی علی کے پیار سے جنت ضرور ملتی ہے علی کے پیار سے جنت ضرور ملتی ہے علی کے پوز سے کچھ اور ملسکے نہ ملے علی کے پوز سے کچھ اور ملسکے نہ ملے علی کے پوز سے کچھ اور ملسکے نہ ملے علی کے پوز میں لانت ضرور ملتی حچالی لال کلندر نشال آباد رو مجھے